اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز ڈیر ایسپائرینس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیروفیت سے ہیں اور اپنی سٹڈیز کو انجوائے کر رہے ہیں سٹڈیز کو دل لگا کے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ انجوائے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس بات سے کنفیوز نہیں ہونا آج ہمارا لیکچر نمبر نائن اور لیکچر نمبر نائن کے اندر ہم کریں گے کیا بچو ٹاپک دیکھتے ہیں پروگرام فور کمپائلر پریکٹس چلیں آج ہم جو ہم نے کمپائلر انسٹال کیا اس کو استعمال کرنے کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے کچھ کوڈ لکھوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ وہ کوڈ لکھیں گے اور ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ تھوڑا ہمیں آئیڈیا تو ہو کہ سورس کورڈ ابجیکٹ کورڈ اور کمپائلر اور یہ ساری چیزیں سر جو آپ بار بار بولی جا رہی ہیں کیا تو اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں تو پریکٹس کے اندر ہم نے سب سے پہلا دیکھنا ہے جی ہم نے یہ لائن پرینٹ کروانی ہے ہم نے کورڈ لکھنے ہمیں کورڈ لکھیں گے اپنے آئیڈی ای کے اندر یا کمپائلر کے اندر تو جو اس لائن کو پرینٹ کروائے گا ہمارے پاس سکرین کے اوپر تو یہ ہمارا کورڈ ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کورڈ کو ہم سب سے پہلے ہم چلیں گے آئیڈی ای کے اوپر ٹھیک ہے اسی لائپ ٹوپ کے اوپر میں نے وہ آئیڈی ای انسٹال کی ہے تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ادھر جی واپس چلتے ہیں سکرین کے اوپر اس کو ہم سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے جی ہماری جہاں پہ ہمارا کمپائلر پڑا ہے وہاں پہ اس کو منیمائز کرتے ہیں یہ بھی منیمائز کرتے ہیں یہ میں نے ٹربو سی کمپائلر اس میں انسٹال کیا بچو نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو تو یہ ٹربو سی کمپائلر پہ کرتے ہیں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ وہی سکرین ہے جب میں نے آپ کو انسٹالیشن وغیرہ پڑھائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ سکرین آپ کے سامنے آئے گی جہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لو جی اس کے اندر آپ نے کوئی نیو پروجیکٹ یہ نیو سورس فائل یہ جس کو سورس کوڈ ہم نے ان میں سے کسی پہ کلک نہیں کرنا ہم سٹریٹ فوروڈ جائیں گے سٹارڈ ٹربو سی پلس پلس یہ سی پلس پلس بھی ہے ٹربو سی پلس پلس بھی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ بچوں کے پاس چھوٹی سی سکرین میں آن ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کی شورٹ کٹ کی ہے بچوں آلٹ انٹر یہ ایسے آن ہونا تو گبرانہ نہیں ہے سر میرے کمپیٹر پہ تو بڑی سکرین آتی نہیں ہے تو بیٹا آلٹ انٹر کر دیں یہ بڑی سکرین آجے گی آپ نے جانا ہے اس میں سب سے پہلے فائل میں تو فائل میں کچھ اوپن اور نیو کا بٹن ہے ہم نے کرنا ہے نیو پہ کیونکہ ہم نے نیو پروجیکٹ بلکل چھوٹا سے کوڈ لکھنے یہ آپ کے سامنے بلکل بلیو سکرین آگی یہاں ہم جو لکھیں گے سارا کا سارا وہ ہمارا سورس کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سورس کوڈ کہتے ہیں پھر ہم اس کو کمپائل کریں گے اور ہمارے پاس ریزلٹس آئیں گے تو پروگرام کیا تھا ہمارا پروگرام تھا ہمارا جی ہم نے لکھنا ہے ہیلو ویلکم اسپائرینز ہیلو اسپائرینز ویلکم ٹو سی پروگرام یہ ہم نے لائن لکھنا ہے یا کچھ بھی لائن لکھنا ہے آپ لوگ ٹھیک ہے تو میں اس کی پریکٹس کرواتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کا لگانا ہے جی پری پروسیسر یہ ہے ہیش اس کے بعد ہم انکلیوڈ کریں گے کس کو اسی یہ جو پروگرام ابھی آپ کے سامنے کھلا ہوئے یہ سی کا کمپائلر ہے تو اس کی لائبریری میں کچھ فائلز ہیں جن کو میں نے اس پروگرام میں انکلیوڈ کرنا ہے اگر میں ان کو انکلیوڈ نہیں نہ کروں گا تو بیٹا یہ پروگرام چلے گا نہیں تو میں انکلیوڈ کروں گا ہیش لکھا اور اس کے بعد میں نے کیا لکھا انکلیوڈ اور انکلیوڈ کے بعد یہ والی بریکٹس لگانی ہے یہ جو یہ والی بریکٹس اوکے تو اس میں ہم لکھیں گے سٹینڈرڈ ایس ڈی ڈی کا مطلب ہے سٹینڈرڈ ٹھیک ہے آئی کا مطلب انپوٹ او کا مطلب ڈڈھ اس کا مطلب ہے ہیڈر فائل جی ہیڈر فائلز ہوتی ہیں اور آپ نے یہ بریکٹ بند کردی ہے ہیش انکلیوڈ اس ٹڈی ڈی آئیو ڈاوٹ ہیس اوکے اس کے بعد ایک اور لائبریری فائل ہوتی ہے جو کہ آپ کے ریزلٹس کو سکرین پہ ہولڈ کرواتی ہے ٹھیک ہے آپ سے انپوڈ لیتی ہے اور آپ کے ریزلٹس کو سکرین پہ ہولڈ کرواتی ہے آپ کی بک کے اندر یہ میس ہے لیکن آپ نے اپنی پریکٹس کے اندر اندر اس کو یوز کرنا ہے موبائلز پہ جو آپ ایپس یوز کر رہے ہیں اس کے اندر شاید اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن لیپ ٹوپ پہ یا کمپیٹر پہ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ کا ریزلٹس نا آپ کا کمپائلر جو کرتا ہے وہ ایسے جھٹکا لگا کے واپس سیلا جاتا ہے مطلب وہ ہولڈ نہیں ہوتا سکرین پہ تو سکرین پہ ہولڈ کرنے کے لیے فانکشنز ہیں یہ اگلے چپٹرز میں آئیں گے ہم وہاں بھی ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن کیونکہ پریکٹس کرنی ہے تو ضروری تو ہے ہم نے ان کو ون بے ون دیکھنا ہے اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا تو ہم پھر اس کو پرفارم نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہم انکلیوڈ کریں گے ہم لکھیں گے ہیش اس کے بعد ہم لکھیں گے جی انکلیوڈ اور انکلیوڈ کے بعد بچو یہی دونوں کٹھی لگا کے کرسر واپس لے لیں ہم لکھیں گے کون آئیو ڈوٹ ایچ یہ ہے کیا یہ بٹا ہے کون مین کنسول ڈائریکٹ انپوٹ آؤٹپوٹ اور آئیو کا مطلب انپوٹ اور آؤٹپوٹ یہ بھی سٹینڈرڈ کی طرح ایک لائیبریری فائل ہے کون آئیو ڈوٹ ایچ آگے چلتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو جب سٹیکچر آف سی پروگرام پڑھایا تھا تو میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا جناب آہ وائڈ مین وائڈ تو یہ مین فنکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں لائیبریری یہ دونوں فائلز اب میرے پروگرام میں انکلیوڈ ہو گئی ہیں لیکن ان کو اوپن کرنے کے لیے مجھے مین فنکشن لگانا پڑے گا جب تک میں مین کا فنکشن نہیں نا یوز کروں گا یہ لائیبریری اس علماری میں ہے نا اس علماری تالہ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے وہ انلوک نہیں ہوگی انلوک نہیں ہوگی تو ہمیں ہمارے کوڈ کا نہ اس کمپیوٹر کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ میں اس کو کیا کیا رہا ہوں اور نہ یہ جو ریزلٹس دے گا وہ ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے ٹھیک ہے تو ان فائلز کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں اس کا مین فنکشن چاہیے تو ہم اس کو لکھیں گے جی وائڈ یہ آپ نے دیکھا اس نے وائٹ کر دیا کیونکہ یہ کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں چپٹر نائن میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے وائڈ اس کے بعد ہم لکھیں گے مین اور مین کے بعد بیٹا یہ والی بریکٹ اور اس بریکٹ کے اندر بھی آپ لکھیں گے وائڈ یہ ویسے آپشنل ہوتا ہے آپ اس کو خالی بھی چھوڑ دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ کام کرے گا آپ کو بتا ہے ان تینوں لائن کے انڈ پر سٹیٹمنٹ ٹرمینٹرز نہیں آتے سٹیٹمنٹ ٹرمینٹر آنے کہاں شروع ہوتے ہیں جناب یہ آپ نے لگائی ڈی لیمٹرز کرلی بریکٹ اور کرلی بریکٹ میں ہم نے کوئی کیونکہ انپٹ دینی نہیں ہے ہم نے جیسٹ ایک لائن پرنٹ کروانی ہے تو اس کے لیے ہم صرف پرنٹ ایف کا فنکشن یوز کریں گے جب ہم نے انپٹ دینی ہوتی ہے نا پھر ہم ڈیٹا ٹائپ ویریابلز یہ آگے ون بے ون آتے جائیں گی چیزیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جب آپ اس کے دو سے تین چپٹر دو چپٹر آپ اس کے ایک تو آپ نے پڑھ لیا اور موسٹ ایک رہا گیا وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں میں کلیر ہو جائیں گی کہ یہ میں کیوں لکھتا ہوں ٹھیک ہے ابھی تو اس کے اندر تو میں نہیں لکھوں گا ایک پروگرام میں نے آپ کو اور کروانا ہے اس کے اندر میں لکھوں گا لو جی اس میں ہم کرلی بریکٹس پر ہم لکھیں گے جی یہ کمانڈ ہے ایک میں آپ کو دیروں میری طرف سے گفٹ ہے کلیر سکرین کی کمانڈ یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کی جو ریزلٹس کے اوپر چلیں ایسا کرتے ہیں پہلے اس کو اسے چلاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کلیر سکرین کرتی کیا ہے اچھا یہ ہم لکھیں گے جی پرینٹ ایف یہ میں نے لکھا جی پرینٹ ایف اتنا لکھ لیں گے لکھا پرینٹ ایف پرینٹ ایف کے بعد یہ لگائی بریکٹ اور یہ آپ دونوں بریکٹ کٹھی بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر واپس آئیں اور یہ اپنے انورٹڈ کماز بھی لگانے میں کرتا رہتا ہوں تو میں اس لیے لکھوں گا آپ کنفیوز نہ ہوئیں آپ صرف لگائیں بریکٹ لگا لی بریکٹ کے بعد بیٹا لگائیں کماز لگا لیا اس کے اندر لکھیں جی ہلو لیں جی ہلو کے سپیلنگ ایچ ای ڈبل ایلو ہلو ایسی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے جی ویلکم پروگرامنگ ورلڈ ٹھیک ہے ہم نے لکھ دیا جی ہلو اسپاریانز ویلکم ٹو پروگرامنگ ورلڈ آپ نے دیکھا یہ پوری لائن ریڈ ہے آپ اس کے اندر کو سپیلنگ غلط لکھ دیں صحیح لکھ دیں کمپیٹروں کو اس سے کوئی کنسر نہیں ہے وہ اس نے ریڈ لائن ہے اس کے لیے یہ ریڈ زون ہے اس نے اس کو ایزیٹیز اٹھانے اور اٹھا کے سکرین کے اوپر پر پرنٹ کر دیں ٹھیک ہے ہم یہ جو کوماز ہم نے شروع کی اتنا یہ کوماز ہم بند کریں گے بند یہ جو بریکٹ ہم نے شروع کی تھی یہ بریکٹ ہوگی بچو یہاں پہ بند یہ بریکٹ ہے نائن اور زیرو پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر پہ لگائیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے اند اور انٹر اور انٹر کے بعد ہم ایک فنکشن لکھیں گے ریزلٹ ہورڈ کرنے کے لیے یا میں ایسا کروں کہ پہلے آپ کوئی بیسے کر کے دکھاتا ہوں یا بلکہ لکھ ہی لیں گیٹ سی ایچ اور گیٹ سی ایچ کے بعد یہ بریکٹ لگا کے سٹیٹمنٹ سر یہ کیا ہے آپ نے نہیں پڑھنا ابھی آپ نے اس کو نہیں پڑھنا آپ نے جسٹس کو یوز کرنا ہے میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں یوز ہوتا ہے اوکے انٹر کرتے ہیں یہ جو کرلی بریکٹ بچو ہم نے یہاں پہ یہ والی کرلی بریکٹ ٹھیک ہے یہ کرلی بریکٹ ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی یہ والی کرلی بریکٹ ٹھیک ہے اس کو ٹچ ٹچ سکرین ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر میسیج آ رہے ہیں یہ جو کرلی بریکٹ ہے اس کرلی بریکٹ کو ہم کیا کریں گے یہاں کلوز کر دیں یہ کرلی بریکٹ جناب کو کلوز ہوگی اور کلوز ہونے کے بعد ہم جناب اس کو کریں گے کمپائل یہ آری کمپائل کی آپشن یہ یہ میں نے لکھا جو ابھی چلو اب وقت ہوا آپ کا سورس کوڈ سمجھنے گا یہ جو میں نے ابھی کول لکھا ہے نا یہ میں نے مشین کو ایک انسٹرکشن دی ہے کہ تم نے یہ لائن پرنٹ کروانی ہے ہیلو سپائرین ویلکم ٹو سی یا ویلکم ٹو پروگرامنگ ورلڈ تو یہ میرا سورس کوڈ ہے مشین کو یہ ایسے سمجھنی آئے گا مشین کو پہلے اس کو کمپائل کرنا ہے تو ہم مشین کو ایک انسٹرکشن دیں گے جناب اس کو آپ کمپائل کمپائل کریں تو وہ کہہ رہا ہے جی مین فائل ہے نو نیم ڈاٹ سی پی پی یہ اس کا بائی ڈیفالٹ نیم ہے جب آپ اس کو سیو کرتے ہیں آپ کو میں نے سیونگ میتھڈ سمجھایا تھا تو اس میں یہ نام آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کمپائلر ایڈیٹر نو نیم ڈاٹ سی پی پی ٹوٹل کتنی لائنز کمپائل ہوئیں فور ہنڈرڈ سکسٹی ون لائنز تو آپ یہ سامنے لکھیں آپ ذرا دیکھیں آپ کے سورس کورڈ میں فور ہنڈرڈ سکسٹی ون لائنز لکھی ہوئی ہیں کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ اگر آپ بریکٹ دونوں بھی گلیں تو سات لائنیں لیکن یہاں پہ کیا ہو رہی ہے کیوں کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ اس کے کورڈ چال رہے ہیں زیرو ون ون زیرو چال رہا ہے یہ تو چال ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو وہاں ہر ورڈ کا وی وائڈ کا وی لکھے رہا ہے تو اس کا بھی زیرو ون ون زیرو نہیں اس لئے یہ لمبی سورس فائلز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بتاہ رہا ہے اس نے کہا جی وارننگ کہتا کوئی وارننگ نہیں ہے اگر آپ نے کوئی چیز یہاں پہ مس وغیرہ کی ہونا تو پھر یہ وارننگ دیتا ہے ایررز کہتا ہے نو ایررز آہ ویلے آہ ویلیبل میموری وان نائن سکس نائن کلو بائٹز یا کے جو بھی پڑی ہے کہتا جی کوئی بھی کی پریس کر یہ کمپائلنگ آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کمپائلنگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے کمپائلنگ تو کمپائلنگ میں آپ کو بتا رہا ہے اب آپ نے کیا کیا آپ نے بیسیکلی اپنے سورس کوڈ کو ٹرانسلیٹ کیا کس میں اوبجیکٹ کوڈ میں تو اوبجیکٹ کوڈ میں سکسیس فولی کمپائل ہو گیا یہ یہاں پہ نیچے انڈ پہ لکھا ہوا ہے درہ غور کر رہی یہ سکسیس ٹھیک ہے اس کے بعد جنہوں کہتا ہے جی کوئی بھی کی پر اچھا میں چلو آپ کو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم نہ یہ ریموو کر دیتے ہیں میں نے کیا ہم ریموو کی ہے سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر چلیں آپ کمپائل کرتے ہیں کمپائل پہ کیا کمپائل کریں کیا جی آپ دیکھیں جہاں پہ سکسیس لکھا تھا وہاں پہ ایرر لکھا آگیا اور اس نے کہا جی اس کے اندر ایک ایرر ہے ایرر ون ہے وہ ایرر کیا جی میں اس کو بتائیں وہ کہتا ہے جی سٹیٹمنٹ is missing ٹھیک ہے اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے لائن نمبر سکس کے اوپر وہ مس کر دی آپ نے ٹھیک ہے اور لائن یہ جو لائن پرینٹ ایف کے انڈ پہ اب یہ کمپائل نہیں ہوا جب یہ کمپائل نہیں ہوا تو یہ چلے گا بھی نہیں میں نے کہا جی اوکے اس کو کیا کیا جائے جی اس کے انڈ پہ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر جو ہیں وہ اس کی یہاں پہ پلیس کر دی جائے ہو گئے اب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں تو یہ کتنی ساری کمپائل ہو رہا ہے کمپائلر یہی کرتا ہے آپ کا سورس کوڈ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کوئی ایرر ہو تو آپ کون سپورٹ بتا رہا ہے کہ جناب اس میں ایرر ہے پہلے تو وہ صحیح کریں پھر میں اس کو کمپائل کروں گا دیکھیں وہ ہی دوبارہ سکسس ہو گیا اچھا جی اوکے میں یہ لگاتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں جی رن ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو کمپائل کیا اور کمپائل کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں رن رن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس کا ریزلٹ نہیں آیا ریزلٹ کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ نے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا ریزلٹ آ گیا کہ وہ پروپلی کمپائل نہیں ہوا تھا اس وجہ سے ایشو نہیں ہوا میں سمجھا شاید ہم ہم نے گیٹ سی اچھ مینشن نہیں کیا تو وہ تو ہم نے انڈ پہ کیا ہوا تھا تو یہ آپ لوگ کے پاس آگیا ہیلو اسپائرین ویلکم یہ ہے آپ کے اوبجیکٹ کوڈ کے بعد آپ کی آؤٹپوٹ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم جو انسٹرکشن کومیٹر کو دیتے ہیں ہم انہیں انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے اور فالو کرنے کے بعد ہمیں جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں آپ نے غور کیا تھا جب اس کی آؤٹپوٹ آئی ہے اگر ہم اس کی آؤٹپوٹ دوبارہ دیکھیں رن کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کی آؤٹپوٹ آگی یہ آپ لوگ کے پاس اس کا جو کوڈ تھا وہ ہو گیا کمپلیٹ ہم چلتے ہیں واپس اور ہمارا دوسرا کوڈ لکھتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو دوسرے کوڈ پہ آتے ہیں جی دوسرے کوڈ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جسٹ ہمارا جو کوڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیکچر میں ہمیں انسٹرکشن ملی کیا ہوئی ہیں کہ ہم نے لکھنا کیا ہے اس کے اندر یہ ہمارا پروگرام ون ہو گیا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا آگیا پروگرام آہ پروگرام ٹو پتہ آئیٹا پروگرام بچ ایڈ ٹو نمبرز دو نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ایک پروگرام لکھنے اور آہ یہ یہ اس کو ہم آہ کمپائلر کے اندر دوبارہ سے رن کر کے دیکھتے ہیں واپس سلتے ہیں جی اس کو ہم کریں گے مینیمائز مینیمائز کرنے کے بعد ہم چلے گئے ٹربو سی کے کمپائلر پہ کمپائلر کے اوپر جا کے ہم وہی سٹارٹ اور سٹارٹ کے بعد یہ ہمارے پاس اگزیکیوٹ ہو گیا اگزیکیوٹ کے بعد ہم نے یہاں لکھا جی نیو نیو کے بعد ہم نے لکھا اس کے اندر ہیش انکلیوڈ اور اس کے بعد وہی ہم لکھیں گے جناب ایس ٹی ڈی آئی او ڈاٹ اچ اور اس کے بعد ہم لکھیں گے ہیش اور انکلیوڈ اور انکلیوڈ کے بعد ہم لکھیں گے بچو کنسول ٹھیک ہے کون آئی او ڈاٹ اچ اندھن ہم لکھیں گے وائیڈ پھر ہم لکھیں گے مین پھر ہم یہ دو بریکٹس اس کے اندر بھی وائیڈ لکھنا آپشنل ہوتا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے کرلی بریکٹ یہاں میں نے اس کی جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپ لکھی انٹ آپ نے ابھی آپ نے انٹ نہیں دیکھنا اور میں ایک ویریابل لیتا ہوں ایکس کوما اس کے بعد میں وائیڈ لوں گا سپوس میں نے لکھا ثم یہ میں اپناس سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹرز آگے انٹر میں کہتا ہوں ایکس جو ہے اس کی ویلیو is equal آپ نے is equal to لگانا آپ کہتے ہیں ایکس is equal to جو ہے وہ ٹین ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر پھر آپ کہتے ہیں وائی یا آپ سورس کو لکھ رہے ہیں انسٹرکشن دہی رہے ہیں ماشین آپ کہتے ہیں وائی جو وہ اس کل ٹو 45 ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر آپ کہتے ہیں سم کی اندر آپ نے ان دونوں کو ایڈ کر دینا تو میں لکھوں گا ایکس اور ایکس پلس کیا لکھوں گا وائے یہ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹرز اینڈ اس کے بعد جو ریزلٹ ہے سارا سم کے ایکس کی ویلیو وائے کی ویلیو میمری میں تھی اس نے اٹھائی سم کے پاس آگی سم ایکس پلس ایکسی گا پہ ٹین نہ آ جائے گا وائے کی جگہ پہ فورٹی فائیو آ جائے گا ریزلٹ کتنا آگا ہے ففٹی فائیو ریزلٹ کس کے پاس ہے سم کے پاس تو اب ہم پرینٹ ایف آپ کو پتہ ایک آؤٹ پوٹ کا فنکشن ہے وہ ریزلٹ سکرین کے اوپر لے کے جائے گا تو ہم لکھیں گے جی یہاں پہ کیا پرینٹ ایف تو پرینٹ ایف کے بعد ہم نے یہ دونوں بریکرز لگانی ہے پھر یہ دو انورٹڈ کاماز میں لکھوں گا جی دس سم آف ہم پہلے آف لکھ لیں جی سم آف تو نمبرز اس اس ایکل ٹو لگائیں گے اور اس ایکل ٹو کے بچوں ہم اس کے اندر لگاتے ہو دیں پسنٹ ایڈی ابھی آپ نے یہ چیزیں نہیں پڑھنی کنفیوز نہیں ہونا میں جسٹ پیکٹس کروا رہا ہوں کہ آپ اس کو کوپی پیسٹ کر لیں اس کو لکھ کے ایزٹیز وہاں ریزلٹ کس میں سم میں تو ہم یہاں لکھیں گے سم اس سٹیٹمنٹ آمنیٹرز اس کے بعد ہم لکھیں گے جی گیٹ سی ایچ اینڈ گیٹ سی ایچ کے بعد ہم یہ دونوں بریکٹس لگائیں گے یہ کاما اور وہ جو کرلی بکٹس سٹارٹ کی تو اس کو کلوز کریں گے اس کو ہم کرتے ہیں بچوں کمپائل یہ کمپائل ہوا ہم اس کو کریں گے جی رن یہ میں نے اس کو رن کیا تو اس کا جو سم آف ٹو نمبر اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آگیا ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ لوگ کے پاس ہوتے ہیں جناب سورس کورڈ لکھنا اور ابجیکٹ کورڈ لکھنا یہ آپ لوگ نے کر لیا میں نے اس کی پریکٹس کروانی تھی آپ کو وہ میں نے پریکٹس کروا دی ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہمارے لیکچرز کے اوپر تو لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا آج کا لیکچر تھا یہ کہ ہم نے سورس کورڈ اور ابجیکٹ کورڈ اور اس کو سمجھنا تھا اچھا تو یہ لینگویج ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں اس طرح آپ کوڑ لکھیں گے اس طرح ان کے ریزلٹس آئیں گے اپنا بہت طرح خیال رکھئے اللہ حافظ